اسلام علیکم لیڈیز این جینٹلمنٹ امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو نئی نئی سوسائٹیاں آج کل آ رہی ہیں مختلف جگہوں پر کراچی سے باہر بہریہ ٹاؤن کے برابر میں کرنل سوسائٹی آ گئی اس کے بعد جی براو سوسائٹی آ گئی رومیسہ سوسائٹی آ گئی اس کے علاوہ جی مختلف سوسائٹیاں لوگ کاٹ رہے ہیں جن کے پاس زمینیں ہیں وہ اپنی اپنی زمین پر سوسائٹی بناتے ہیں اور جی پلوٹ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں جی پانچ ہزار روپے کس مہانہ دس ہزار روپے میں آپ کا پلوٹ اپنا ہو سکتا ہے پندرہ ہزار روپے میں آپ کا اپنا پلوٹ ہو سکتا ہے کم از کم پانچ ہزار روپے میں آپ کا پلوٹ اپنا ہو سکتا ہے آج ہم بات کریں گے اس طرح کی جو بھی سوسائٹیاں آ رہی ہیں کیا ان سوسائٹیوں میں آپ لوگوں کو پلوڈ خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے اس کیم تیتیس کے اندر بے شمار سوسائٹیاں آگئی ہیں بے شمار جگہیں رومیسا، سوفیا اور پتہ نہیں الگازی اور پتہ نہیں کون سے کون سے ایسے ایسے نام جو کبھی آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے ہوتا یہ ہے کہ یہ سوسائٹیاں بنتو جاتی ہیں اس میں لوگ بوکنگ بھی کرا لیتے ہیں آپ نے انٹرنیٹ پہ کہیں استحار دیکھا جی پانچ ہزار روپے مہینہ دے کے پلوڈ کے مالک بن جائیں دس ہزار روپے مہینہ دے کے پلوڈ کے مالک بن جائیں وہ آپ کو پلوڈ کا مالک بناتے تو ہیں لیکن صرف اور صرف پیپروں میں ان سوسائٹیوں کو ریجسٹریشن ہی نہیں ملتی وہ ایکچولی میں سن گورنمنٹ کا جو لاؤ ہے اس کے مطابق ریجسٹریڈ ہی نہیں ہو پاتی دوستو میں بے شمار مثالیں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں جو سوسائٹیاں آئیں وجود میں جن سوسائٹیوں پہ کام ہوا اور وہ سوسائٹیاں لوگوں کو ڈیلیورٹ نہیں ہوں گی اور اگر کوئی قسمت سے کوئی ایک آدھی دو ڈیلیورٹ ہو گئی ہیں تو وہاں پر یوٹیلیٹیز نہیں ہیں وہاں پر سیوریج کا نظام نہیں ہوتا وہاں پر پانی نہیں ہوتا وہاں پر گیس نہیں ہوتی وہاں پر بجلی نہیں ہوتی کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ہمیشہ آپ لوگ اپنی جمع پونجی وہاں پر ہی انویسٹ کریں وہاں پر بھی پلوڈ خریدیں وہاں پر ہی گھر خریدیں جو سوسائٹی ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ لیگل آئیز ہے اس کے ڈاکومنٹ موجود ہیں اور وہاں پر یوٹیلیٹیز ساری ہیں چار دیواری لگاتے ہیں اور جی اس کے بعد اس میں دو چار روڈ بنا کے اور پلوڈ کار دیتے ہیں اور لوگوں کو پسانا شروع کر دیتے ہیں کہ آئیے اور یہاں پر پلوڈ بوک کرا لیں آپ لوگوں کو اگر یاد نہیں ہے تو میں ایک بار پھر سے یاد کراتا ہوں بہت سے لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو یاد ہوگا گوادر میں دھیرو سوسائٹی ہنگٹی تھی گوادر میں جن دنوں گوادر کا بوم آیا تھا ان دنوں گوادر میں ہر کراچی کی بڑی پارٹی ہر کراچی کا بڑا مشہور بلڈر وہاں جا کر اور جی وہاں پر پلوڈ لے کر بڑی زمین لے کر اور وہ سوسائٹی بنا رہا تھا آپ لوگ بتا سکتے ہیں مجھے ایک بھی سوسائٹی ایسی ہے وہاں پر جہاں پر لوگوں کو پلوڈ مل گیا ہے کیا ایک بھی سوسائٹی ایسی ہے جہاں پر لوگوں کو ان کا پلوڈ ڈیلیور ہو گیا ہے بلکل نہیں ایون جو گوادر کی سنگھار ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ بھی اس کا بھی کوئی فیس سننے میں آیا کہ خطرے میں ہے تو جو سنگھار ہاؤسنگ سکیم ہے وہاں پر لوگوں کو خطرہ ہے تو دوسری سکیمیں تو آپ پھر بھول جائیں اسی طرح بہریہ ٹاؤن کراچی میں بہت سارے لوگ متاثرین ہیں ڈی ایچ سٹی میں آپ لوگوں کو کوئی بھی ایسا متاثر بننا نہیں ملے گا جس کو اس کا پلورٹ نہ ملا ہو تو میں بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے کہ آپ ڈی ایچ سٹی سے باہر نہیں نکلتے ڈی ایچ سٹی کے اندر ہی گھسے رہتے ہیں اور ڈی ایچ سٹی کے حوالے سے ہی ویڈیو بناتے ہیں ڈی ایچ سٹی کے باہر نکلیں اور باہر کی دنیا پر بھی ویڈیو بنائیں تو یہ میں ان صاحب یا ان خواتین کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جنہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ ڈی ایچ سٹی سے باہر نکلیں اور باہر کی دنیا کو بھی دیکھیں کیا دیکھوں باہر کی دنیا کو وہاں پر ڈیلیور نہیں ہوتی کوئی چیز کسی کو کسی کو مطلب چیز میں دلواؤں اور اس کو ڈیلیور نہ ہو اس کا کیا فائدہ ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ میں وہاں پر کام کروں وہاں پر ورکنگ کروں جہاں پر ہنڈرڈ اینڈ پرسنٹ مجھے بھی سکون کی نیند آئے گی اور آپ لوگوں کو بھی سکون کی نیند آئے گی کہ آپ کو آپ کی چیز ڈیلیور ہوگی تو میں اس لیے پکی جگہ پر کام کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ ہمیشہ وہاں پر چیز خریدیں جہاں پر آپ کو ڈیلیور ہوگی میں ایک ایسے انسان کو جانتا ہوں جو پچھلے دس سال سے گوادر کی کسی سکیم میں اس نے بچارے نے اپلوڈ خریدا ہوا تھا اور وہ دس سال سے انسٹالمنٹس بھر رہا تھا دس سال بعد اس کو پتا چلا کہ یہ اس کا تو پلوٹ ہی نہیں ہے دس سال بعد اس گریب کو پتا چلا کہ اس کا پلوٹ ہی نہیں ہے اور اس کو پلوٹ ملے گا ہی نہیں ہے وہ دس سالوں سے ہر مہینے پچیس ہزار روپے بھر رہا تھا آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ اس نے دس سالوں میں کتنے پیسے بھرے اور موسٹ پچاس لاک سے بھی زیادہ اس نے بھرے اور پچاس لاک سے زیادہ تھا ایک گریب آدمی کو نقصان ہو گیا جو کہ تلاوت کرتا ہے مولوی صاحب ہیں بچوں کو پڑھا کر پیسے جمع کرتا ہے آپ اپنے پیسے امڈ ہوئیں اس ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ ڈی ایچ ای سٹی میں آپ نہیں خرید سکتے آپ کسی اور پکے علاقے میں خریدیں اس جگہ پر مت چیز خریدیں جہاں پر صرف اور صرف ایگریمنٹ پر آپ کو چیز ملتی ہے یہاں کراچی میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر صرف ایگریمنٹ پر آپ کو چیزیں ملتی ہیں اس جگہ کی لیز ہی نہیں ہوتی دوستو آپ کا پیسہ آپ بہت محنت سے کمارے ہیں بہت جدوجہد کر رہے ہیں دن رات ایک کر رہے ہیں اگر اس پیسے کو آپ صحیح جگہ یوٹلائز نہیں کر سکتے تو میں یہ مشورہ دوں گا کام تو ٹھیک نہیں ہے لیکن میں یہ مشورہ دوں گا آپ اپنے پیسے کو بچائیں اس کو بینک میں رکھ دیں اس کو بینک میں رکھ دیں بینک کا سود کھا لیں بجائے یہ کہ اپنی ساری زندگی کی محنت آپ وہاں ڈبا دیں کسی ایسی سوسائٹی میں پلوڈ لے کے جہاں پر آپ کو پلوڈ نہیں ملی یہ مشورہ میں ہرگز کسی کو نہیں دیتا بینک میں پیسے رکھنے کا لیکن چونکہ اگر آپ ایسی سوسائٹیوں میں انویسمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا کسی نے آپ کو کنوینس کر لیا ہے کہ جی رومیسہ سوسائٹی میں پلوڈ خریدی لیتے ہیں بھئیہ وہاں بہت پوٹینشن ہے کوئی پوٹینشن نہیں ہے کئی سالوں بعد بھی اس کا کوئی ریٹ نہیں بڑھنا آپ ایم ڈی اے کی سکیم جو ہے ایم ڈی اے کی سوسائٹیاں دیکھ لیں ایم ڈی اے جو ہے سکیم 33 کی سوسائٹیز دیکھ لیں وہاں پر آج بھی پلوڈ رول رہے ہیں جو تو اچھے سوسائٹیاں ہیں ڈیولپٹ ہو گئی ہیں جہاں پر بہت زیادہ ڈیوٹلیٹیز ہر چیز آ گئی ہے لیس جو ہو چکی ہیں وہاں پر تو لوگوں کو اچھا پروفٹ ہو گیا ہے ادروائز پانچ سہزار روپے مہینہ دے کے دس سہزار روپے مہینہ دے کے آپ کو صرف لکھان ہونا ہے ہر مہینے پانچ سے دس سہزار روپے کا آپ کو ڈیلیورٹ کچھ نہیں ہونا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر جانے ان جانے میں میں نے کسی کے دلہ داری کر دی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ